جائہن ساتھیوں پائنئر فارمنگ میں آپ کا سواگت ہے جی ہاں دوستوں بلکل صحیح دیکھا آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی زمین ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بلکل بیکار ہے ویس لینڈ ہے اور اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے یا اس کی ابجاؤ چھمتہ بلکل زیرو ہے تو دوستوں بلکل آپ اپنی اس زمین سے بھی بہت اچھی کمائی کر سکتے ہیں اور لاکھوں روپے کما سکتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسی فصل کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کو آپ خراب سے خراب زمین پر اگا کر بھی لاکھوں روپے کی کمائی کر سکتے ہیں اور وہ فصل ہے اکرکرا دوستوں اکرکرا کی کھیتی مکھے روپ سے آجدیے پودھے کے روپ میں کی جاتی ہے اس کے پودھے کی جڑوں کا استعمال آئیورویدی دوائیاں بنانے میں کیا جاتا ہے آئیوروید میں اکرکرا کا پریوک صدیوں سے ہوتا رہا ہے تو دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اکرکرا کی کھیتی کے بارے میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دوسرے کسان بھائیوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں کھیتی کی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں کہ اکرکرا دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے یلو اکرکرا پیری اکرکرا جس کا ویڈیانک نام ہے اسپیلانتھس ایکمیلا اور دوسری ہوتی ہے وائٹ اکرکرا اسے دیسی اکرکرا بھی کہتے ہیں اور اس کا ویڈیانک نام ہے اینسائیکلس پائرٹھرم تو آج ہم جس اکرکرا کی کھیتی کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ وائٹ اکرکرا ہے یعنی کی دیسی اکرکرا اینسائیکلس پائرٹھرم تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مٹی کے بارے میں اکر کرا چونکہ جڑ والی فصل ہے تو اس کے لیے بلوی مٹی بہت اچھی رہتی ہے یا پھر ہم بلوی دومٹ میں بری اس کو کر سکتے ہیں خراب سے خراب زمین جس کو آپ ویس لینڈ مان کے چلتے ہیں اگر وہ بلوی یا بلوی دومٹ کی شرنی میں آتی ہے تو اکر کرا کی کھیتی کے لیے سربوتم رہے گی اس میں اگر ہم پی ایچ کی بات کریں تو چھے سے آٹھ پی ایچ تک کی جو سوائل ہے جو مٹی ہے وہ اکر کرا کے اتپادن کے لیے آپ کے لیے بہت اچھی رہتی ہے جلوائیوں کی اگر بات کریں تو اس کو لگانے کا سمیہ جو ہے وہ ربی کا سیزن ہے یعنی سمشیتوشن اور سب ٹیمپریٹ جو اس کے لیے کلائیمٹ ہوتا ہے جو ویدر ہوتا ہے وہ سب سے اچھا رہتا ہے ربی کے ٹائم پر یہ فصل لگائی جاتی ہے تو اس لیے سمشیتوشن جلوائیوں اس کو چاہیے ہاں ایک بات کا خیال آپ کو رکھنا ہے کہ یہ چھایہ دار جگہ پر آپ اس کو نہیں کریں گے باغ وغیرہ میں نہیں کر سکتے ہیں چھایہ دار جگہ پر اگر آپ اس کی کھیتی کرتے ہیں تو پودھے کی گروت تو بہت اچھی ہوگی لیکن جڑوں کی گروت تو کیا آپ کا اس میں اتپادن جڑوں کا لینا ہے تو جڑوں کی آپ کو اچھی گروت اس میں نہیں مل پاتی ہے لیکن یہ بھی ہے کہ بہت ادھک تاپمان تو پودھے کے جمنے کے لیے یعنی بیچ کے جمنے کے لیے بیس ڈگری سے اور پینتیس ڈگری کا تاپمان اس کے لیے سب سے اچھا رہتا ہے اور اگر پودھے کی گروت کی بات کریں تو پندرہ ڈگری سے تیس ڈگری کا تاپمان پودھے کی گروت کے لیے بہت اچھا رہتا ہے لیکن جڑوں کے پکتے سمیں یعنی فصل کے پکنے کے سمیں پر اگر پینتیس سے چالیس ڈگری کا تاپمان ہے تو آپ کو بہت اچھا اتپادن ملے گا چونکہ جاڑے میں ہوتی ہے فصل لیکن پالے کا اس پر کوئی اثر بھی نہیں ملے گا آپ کو دیکھنے کے لئے پالے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے بارش اس کو بہت کم پانی والی فصل ہے تو اس کو بارش زیادہ نہیں چاہیے تو پانچ سو سے سات سو میلی میٹر ورشہ والے چھتروں میں یہ بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے لگانے کا سمیں اکرکرا کو لگانے کا سمیں ستمبر اور اکٹوبر کا مہینہ ہے لیکن اگر بارش کم ہو گئی ہے یا تھم رہی ہے تو ستمبر کا مہینہ سب سے اچھا ہے کیونکہ اگر ستمبر کے مہینے میں آپ لگا دیتے ہیں تو ایک تو آپ کو جرمنیشن بہت اچھا ملے گا اور فصل کو بڑوار کے لئے اور تیار ہونے کے لئے پورا سمیں مل جاتا ہے بات کر لیتے ہیں اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے تو اس کو آپ سیدھی بوبائی کر کے یعنی بیچ کو ڈائریکٹ سیڈنگ کر کے بھی لگا سکتے ہیں اور نرسری میتھڈ سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس کو نرسری میتھڈ سے زیادہ ریکممنٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ نرسری سے لگانے پر اس میں چونکہ یہ ٹیپ روٹ والی کراپ ہوتی ہے اور سنگل روٹ کے ساتھ ساتھ نرسری میتھڈ میں اس میں فائبر زیادہ بنتا ہے جو کی جڑوں کو سکھانے پر جھڑ جاتا ہے اور بازار میں بھی فائبر کو ہٹا کر کے ہی جڑ خریدی جائے گی تو اس میں آپ کے اتپادن میں کمی آ جاتی ہے تو ڈائریکٹ سیڈنگ میں بھی آپ کو اگر دیکھیں گے تو دو طریقے ہیں لگانے کے یا تو آپ اس کو چھٹکاؤ بھی دی سے کریں گے بروڈکاسٹنگ میتھڈ اپنائیں گے یا پھر آپ اس کو سیدھے لائن سوئنگ کر سکتے ہیں لائن کھول کے پاس پاس اور اس میں آپ بیج کی بوائی کر سکتے ہیں لائن سوئنگ کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ کھرپات ورکان ینترن آسانی سے آپ کر سکتے ہیں بیج اس میں آپ کو ایک اکڑ کے لیے چار سے پانچ کلو بیج کی آوشکتہ ہوتی ہے ایک اکڑ کے لیے اور بیج جو آپ کو ملتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بیج کراؤنگ کی شکل میں ملتا ہے بیج اس کے پھول سے نکلتا ہے پھول کے بیج میں جو دل ہوتا ہے اس کو کراؤنگ بولتے ہیں اور اس کراؤنگ کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں جس کو آپ اگر چاہیں تو کسی مشین کے ذریعے اور نہیں تو پھر کسی بورے میں بھر کے سوکھے ہوئے بیجوں کو اور ڈنڈے سے یا پتھر سے کوٹ کر پیس کر نکال کر الگ الگ کر لیتے ہیں وہ پھر بیج آپ اس کی گوائی کرتے ہیں دوستوں اس میں اگر قسموں کی بات کریں تو کسی بھی ویگزانک سنستانوں کے دورہ یا کسی انسٹریشن کے دورہ کوئی ویرائیٹیز نہیں نکالی گئی ہیں لیکن مارکٹ میں دو طرح کی اکرکرا کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں مطلب وائٹ اکرکرا میں بھی ایک دیسی اکرکرا اور ایک پرچلت ہے ایرانی اکرکرا تو آپ کو دیسی اکرکرا لگانی ہے کیونکہ بہت بار کیا ہوتا ہے کہ دیسی اکرکرا کے بیج کو ہی ایرانی اکرکرا کا بیج کیکر بہت سارے لوگ بیج دیتے ہیں اور اس میں پھر آپ کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کو ایرانی اکرکرا کے چکر میں نہیں پڑنا ہے آپ کو دیسی اکرکرا کا بیج ہی لینا ہے اور وہی لگانا ہے اگر ہم بیج اپچار کے لئے بات کریں تو دیکھئے اس میں کسی طرح کا کوئی بیماری کیلہ وغیرہ ابھی تک کوئی خاص رپورٹڈ نہیں ہے لیکن اگر آپ بیج کو کافی پہلے لے رہے ہیں کیونکہ بیج اپریل کے مہینے میں آ جاتا ہے اور بوائی اس کی تھوڑا دیر سے ہوتی ہے تو اس بیج میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیج کو سرکچت رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر آپ کوئی انٹی فنگل جیسے کہ ڈائیتین ایم فورٹی فائیو یا بیوستین سے بیج کو اپچارت کر کے اور اس کو سمال کر کے رکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں زمین کی تیاری کی چونکہ جڑوالی فضل ہے تو ایک بار آپ اس میں گہری جتائی ضرور کر دیں اور گہری جتائی کرنے کے بعد میں جتائی کے سمیں آپ چاہیں تو اس میں اچھے سے گوبر کی خاد چھے ٹالی سے لے کر پندرہ ٹالی تک جیسے بھی آپ کے پاس اپلبد ہے آپ اس میں جتائی کے سمیں ملا دیجئے تو زیادہ اچھا ہے لیکن اکر کرا بہت کم نیوٹریشن اور کہہ لیجئے کہ زیرو نیوٹریشن والی فصل ہے اس کو خاد کی کوئی زیادہ نیوٹریشن کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے تو نہیں بھی ڈالیں گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ڈال دیتے ہیں تو آپ کو اور اچھا اتپادن مل جائے گا یہ بہت زیرو نیوٹریشن والی فصل ہے اگر آپ لائن سوئنگ کرنے جا رہے ہیں تو یہ دھیان رکھئے کہ اس میں جو آپ لائن ٹو لائن کی دوری رکھیں گے وہ بیس سنٹی میٹر اور پودھے سے پودھے کی دوری قریب آٹھ سے دس سنٹی میٹر آپ رکھ سکتے ہیں ویسے زیادہ تر لوگ اس کو چھٹکاؤ ویجی سے کرتے ہیں لیکن اگر آپ لائن ویجی سے کرتے ہیں تو آپ کو خرچ میں بھی کمی آئے گی اور اتپادن بھی آپ کو اچھا ملے گا اب بات کر لیتے ہیں فصل کے نیوٹریشن کے بارے میں یا فرٹلائزر اپلیکیشن کے جیسا میں نے بتایا کہ اکر کرا زیرو نیوٹریشن والی فصل ہے اس کو اگر آپ بینہ کسی خات کے جیوک یا رسائنک بینہ کسی خات کے بھی کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا خاصا اتپادن مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کا کھیت بہت کمزور ہے تو بھی میں آپ کو کیمیکل فرٹلائزر رکمنٹ نہیں کروں گا کسی بھی رسائنک فرٹلائزر پر آپ نہ جائیے صرف اور صرف جیوک سے آپ اگر کریں گے تب بھی آپ کو ایک اچھا خات پادن مل جائے گا وہ بھی تب جب آپ کی زمین بہت زیادہ کمزور ہے تو اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم فصل کے بیچ میں کوئی رود گروٹ پرومیٹرز بھی لے سکتے ہیں ہیومیک ایسٹ وغیرہ یا پھر جیوامرت وغیرہ کے استعمال سے بھی آپ فصل کو سفلتا پور وقت کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کم پانی چاہنے والی فصل ہے لیکن ہاں ایک بات کا آپ کو دھیان لکھنا ہے کہ جب ہم بیچ کی بوائی کرتے ہیں تو بیچ کی بوائی کے سمیں اس کو نمی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اگر نمی کم رہی گی تو بیچ آپ کا جمے گا نہیں تو بیچ کی بوائی کے سمیں اس کو پانی بہت ادھک چاہیے لیکن جب اس میں سپراؤٹنگ آ جاتی ہے بیچ جم جاتا ہے تو اب اس کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر جاڑوں میں دو یا تین بار اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ایک بھی پانی لگانے کی آوشرتہ نہیں ہے لیکن اگر اس میں پورے جاڑے بھر کوئی آپ کو برسات نہیں مل رہی ہے اور بہت اچھا ہوت پادن اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو بہت سے بہت پوری فصل میں دو سے تین اگر بار بھی اگر آپ پانی لگاتے تھے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے اس سے زیادہ کی آپ کو ایڑکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی فصل صورتشہ کی اگر بات کریں تو اس میں میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ اس میں ڈالیں کیونکہ فصل صورتشہ کا کوئی اس میں ایشو نہیں ہے کسی طرح کی بیماری اور تیلہ وغیرہ نہیں لگتا ہے لیکن آپ کو یہ خیال لگنا ہے کہ اس میں جل بھراو نہیں ہونا چاہیے اگر جل بھراو ہوگا تو جڑوں کا نقصان ہوگا تو پادن آپ کا کم ہو جائے گا فصل مرے گی تب بھی نہیں اور دوسرا اس میں آپ کو کھرپتوار کا نینترہ ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ چھوٹی کنوپی کی فصل ہے اس کی ہائٹ جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں بہت کم ہوتی ہے تو کم ہائٹ ہونے کی وجہ سے اس میں ہمیں کھرپتوار نہیں ہونے دینا ہے اگر کھرپتوار ہو گیا تو ہمارا خرچ بھی بڑے گا اور فصل کی بھی اتپادکتہ میں کمی آ جائے گی تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں اس کو بغیر کسی خات کے کریں جائوک بھی نہ ڈالیں اور رسائنک بھی نہ ڈالیں لیکن ضرورت ہوگی تو اس کی ویستہ بنائی جا سکتی ہے یا پھر ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ بیچ کی بوائی سے پہلے پری امرجنس ہربی سائٹ کا استعمال کریں تاکہ کھیت میں جو بھی کھرپتوار وغیرہ پہلے سے موجود ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کی بوائی کریں تو اس بوائی کے بعد میں جلدی کھرپتوار ہوگے نہیں اور فصل جب تھوڑی بڑھ جائے گی تو چونکہ یہ زمین پر اچھے سے پھیل جاتی ہے تو پھر کھرپتوار زیادہ ہوں گے بھی نہیں تو بس آپ کو اس میں دو چیزوں کا خیال لکھنا ہے کہ ایک تو جھل براو نہ ہو اور دوسرا اس کے اندر بلکل بھی کھرپتوار زیادہ نہ ہونے دیں تو یہ آپ کو بہت اچھا منافع دے کر کے جائے گی فصل فصل کے پکنے کی اگر بات کریں ہارویسٹنگ ٹائم اگر دیکھیں تو چھے سے سات مہینے میں یہ فصل تیار ہو جاتی ہے اور اپریل کے پہلے ہفتے میں آپ اس کی جڑوں کی خدائی کر لیتے ہیں اگر آپ نے ستمبر میں جلدی لگا دیا ہے تو مارچ میں آخر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن تو اپریل کے پہلے ہفتے تک اکر کرا کی جڑوں کی خدائی کر لی جاتی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی پروسسنگ انوالو نہیں ہے کوئی آپ کو اس میں کسی طرح کا کچھ پروسسنگ نہیں ہے صرف جڑوں کو کھودنا ہے ان کو جڑوں کو پودوں سے کٹ کے الگ کرنا ہے سکھانا ہے اور پیک کر کے آپ کو بیج دینا ہے اتپادن کی اگر بات کریں تو سوکھی جڑوں کا کل اتپادن آپ کو چار سو کلو سے لے کے پانچ سو کلو تک ملتا ہے اگر آپ نے بہت اچھے سے فصل کو کیا ہے اور بہت اچھے سے منیجمنٹ رکھا ہے تو آپ کو پانچ کنٹل تک کی عیل مل جائے گی سوکھی جڑوں کی لیکن تو کم سے کم چار کنٹل جو ایوریج عیل ہے کم سے کم چار کنٹل کسان لیتے رہے ہیں اور اس سے کم آپ کو پیداوار اس کی نہیں ملے گی اس میں آپ کو بیجوں کا بیت پادن ملتا ہے ایک اکڑ میں آپ کو تقریباً ڈھائی سے تین کنٹل بیج مل جاتا ہے اس سے بھی آپ اچھا خاصا پیسہ اس بیج کو بیج کر کے کما سکتے ہیں اگر ورتمان ریٹ کی بات کی جائے جڑوں کی بزار میں تو اس سمیں اس کا ریٹ دو سو روپے سے لے کر کے دو سو پچیس روپے پرتی کرو تک سوکی جڑوں کا دام چل رہا ہے تھوڑا دام اس ٹائم کم ہے لیکن پھر دام آگے بڑھتا بھی ہے پہلے سات سو آٹھ سو روپے تک کا اس کا ریٹ رہتا تھا لیکن آج کل کچھ ریٹ کم ہے تو دو سو سے دو سو پچیس روپے کا ریٹ آپ کو آسانی سے اس کا مل جائے گا اگر کھیتی کے کل خرچ کی بات کریں تو بیج کی خرید سے لے کر کے اور فصل کے تیار ہونے تک کٹائے وغیرہ کو لگا کے پیکنگ تک آپ کا کل خرچ پندرہ سے بیس ہزار روپے کے بیچ میں رہتا ہے ایک اکڑ کا زیادہ سے زیادہ بیس ہزار روپے بیس ہزار روپے کے اوپر نہیں جائے گا لیکن اگر آپ نے پراپر منیجمنٹ کیا ہے کھرپتوار کو نہیں آنے دیا ہے تو پندرہ ہزار یا اس سے کم میں بھی آپ کا خرچ آنے والا ہے تو زیادہ تر جو عدیت تم جو خرچ آئے گا آپ کا بیس ہزار روپے پرتی اکڑ سے زیادہ نہیں آئے گا تو اس خرچ کو دیکھتے ہوئے اور اگر آپ پانچ کنٹل کا اتپادن لے پاتے ہیں اور اچھا ریٹ اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ نوے ہزار روپے پرتی اکڑ کی در سے منافع کما سکتے ہیں نہیں تو کم سے کم منافع ساٹھ ہزار روپے اس کا اکڑ کے اندر تو کسان لے رہے ہیں تو منافع کی جو آپ کی رینج ہے وہ ساٹھ ہزار روپے پرتی اکڑ سے لے کر کے نبے ہزار روپے اور عدیت تم ایک لاکھ روپے اکڑ تک آپ کو مل سکتا ہے مارکٹ کی اگر ہم بات کریں تو بہت ساری منڈیوں میں اکرکرہ کی جڑا بیچی جاتی ہے لکھنو منڈی میں بھی آپ اس کو بیچ سکتے ہیں دلی میں کھاڑی باولی ہے میں نے اشوگندہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا وہاں بھی آپ اس کو بیچ سکتے ہیں مدھے پردیش میں نیمش منڈی ہے سیتا منی میں آپ کا بحار میں اس کو بیچا جاتا ہے راجستان میں اودائپور میں منڈی میں بھی بیچا جاتا ہے اور بہت سارے ٹریڈرز ہیں جو اس کو خریدتے ہیں ہم لوگ بھی لگتے ہیں ہماری کمپنی بھی اس کو لیتی ہے تو یہ دوستوں میں نے جو آپ کو بتایا آج کہ اگر آپ اکرکرہ کی کھیتی خراب سے خراب زمین پر بھی کریں گے تو آپ لاکھ روپے تک کے کمائی کو ایک اکڑ میں پروفٹ کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں اور اچھا پیسہ اس سے کما سکتے ہیں اگر اس کی کھیتی کے لیے آپ بالکل قائدے سے سوچ کے اور سمجھ کے کرنا چاہتے ہیں اور میکسیمم اس کا پروفٹ اگر جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں کنسلٹینسی سرویسز بھی پروائیڈ کرتا ہوں پیڈ کنسلٹینسی سرویسز ہیں آپ موبائل جنمبر میرا دیا ہوا ہے ویڈیو میں ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے تو آپ کنسلٹینسی کے لیے بھی ہم سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ تھا آج کا ویڈیو اکر کراکی کھیتی کے بارے میں اگر آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سمیسے ملتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ مل سکے تو جلد ہی میں آپ سے ملاقات کروں گا ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے فصل یا نئے وشائے کے ساتھ میں تب تک کے لیے مجھے آگیا دیجئے جائے ہن جائے بھارت